بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ عَذُ الْدِلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعَشَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عبیدِ الٰهِ الْعَالَمِينَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَعَلَى الْبَيْتِ الْتَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْثُومِينَ الْمَضْلُمِينَ لَاسِيَ مَا بَقِيَةُ اللَّهِ الْحُبَّةِ الْحَسَّنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَالَعَبَائِ فِي هَدِي سَعَتِ وَفِي كُلِّ سَعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَخَائِظًا وَنَاثِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْقِنًا وَرْلِكَ تَوْعًا وَتُمَتِّيَهُ فِي هَا تَوِيلًا اللَّهُمْ سَدْعَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِمَ اَمَّا بَعْدُ سِيكُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الٰہی کی واضح نصید کرتا ہوں تقوی بہترین سرماعے نجات ہے اور سرماعے حیات ہے اور بہترین دادرہ ہے تقوی کے ذریعے ہی آمال خبول ہوتے ہیں اور تقوی ہی انسان کو کامیابی دلاتا ہے کل جو خربانی ہوئی یا آج جو ہو رہی ہے اس کی قبولیت بھی تقوی الٰہی پر منحصر ہے جس لیے کی سب سے پہلے خربانی جو تھی وہ حابیل اور قابیل کی تھی جو نبی زادے ہیں پہلے نبی حضرت عادم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان دونوں بھائیوں نے خربانی پیش کی اللہ نے ایک کی خربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی خربانی کو رت کر دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ فقط متخین کے عامال کو قبول کرتا ہے تو سارے عامال کا دار و مدار جو ہے تقوی الٰہی پر ہے جتنا تقوی الٰہی ہوگا اتنا ہی وہ عمل بارگاہِ الٰہی میں مقبول ہوگا اس ہفتے کی جو مناسبت ہے آج جارہز الحجہ ہے تاریخ اسلام میں یہ مناسبت بیان کی گئی ہے کہ آج ہی کے دن جو ہے مولا علیہ السلام نے دعا سبا کو تحریر کروایا تھا دعا سبا جو ہے وہ مولا علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے یہ دعا گیارہ زیخات سن پیتالیس حجری کو پچیس حجری کو جو ہے مولا علیہ نے بیان فرمایا تھا صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے امام نے جو ہے اپنی دبان مبارکہ سے ساری صبح کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے صبح کے وقت کی اہمیت کو بتایا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد جو سجدے میں دعا پڑھی جاتی ہے اختتام پر وہ بھی ہمارے لئے قابل توجہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا اور مناجات کرے فریاد کرے دعا سفہ پڑھنے کے بعد سجدے کے عالم میں یہ دعا پڑھی آتی ہے الہی قلبی محجوب کہ اے میرے اللہ میرے دل پہ پردے پڑھے ہوئے ہیں وَنْنَفْسِ مَایُوبُ وَمَیْرَا نَفْسِ جو ہے وہ عیبدار ہو گیا ہے وَعَقْلِ مَغْلُوبُ وَمَیْرِ اَخْلُونَ پر جو ہے کسی اور کا غلبہ ہو گیا وَحَوَائِ غَالِبٌ اور میری خواہشات جو ہے مجھ پر غالی ہو چکی ہے وَتَاعَتِ قَلِيلٌ اور تیری رامِ اطاعت و فرمہ برداری جو ہے ہماری طرف سے بہت کم ہے وَمَاسِیَتِ قَثِیرٌ اور گناہ ہمارے جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے وَلِسَانِ مُقِرٌ بِذْدُنُوكَ اور ہماری زبان جو ہے وہ اس بات کا اخرار بھی کر رہی ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں ہمارے نفس جو ہے عیبدار ہو چکے ہیں ہماری اخلوں پر پہرہ ہو چکا ہے ہمارے خواہشات جو ہے وہ غالب ہو چکی ہے اور اطاعتِ خدا رسول کم ہے مَاسِیتِ زیادہ ہے زبان ان سب چیزوں کا اخرار کر رہی ہے فَقَيْفَا هِلَتِيَا سَتَّارِ الْعَيُوبِ پس کیسے ہم بہانہ تلاش کر سکتے ہیں اے آئیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذاتِ گرامی وَيَا أَلَّامُ الْغَيُوبِ اور ہر بات کو جاننے والی ذاتِ گرامی جا کاشِ فَلْقُرُو اے پریشانیوں کو دور کرنے والے اغفیر ظنوبی کل لہا بے حرمتِ محمد وعلي محمد ہمارے تمام گناہوں کو محمد وعلي محمد علیہ السلام کی حرمت کے ذریعے سے ان کے صدقے میں ان کے توصل سے ہمارے تمام گناہوں کو محمد فرمان یا غفارو یا غفارو یا غفار بے رحمتِ کا یا ارحمد آمین یہ جو ہے دعا سبا پڑھنے کے بعد سجدے کے عالم میں یہ دعا پڑھی آتی ہے جو ہم سب کو بہت ہی نصیحت کر رہی ہے بہت ہی تنبیہ کر رہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوا گئے تو گیارہ دیکھات پچیس ہجری کو مولا نے جو ہے دعا سبا تحضیر کروایا تھا تیرہ ہجری تیرہ دلہجہ کو جو یہ واقعہ پیش آیا کہ جنابِ حاجرہ جو جنابِ اسماعیل کی مادرِ گرامی ہے وہ اس دنیا سے جو ہے تیرہ دلہجہ کو رخصت نہیں جنابِ ابراہیم کو دو بیویاں تھی یہ ایک سارا ہیں پہلی بیوی جب کوئی اولاد نہیں ہوئی تو جنابِ سارا نے اپنی کنیز جن کا نام حاجرہ ہے وہ جنابِ ابراہیم کو بخش دی اور اس کے بعد اللہ کا یہ فضل ہوا کہ جنابِ سارا سے بھی اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق ہے اور جنابِ حاجرہ سے بھی اولاد ہوئی جن کا نام جنابِ اسماعیل ہے تو جب دونوں صاحبِ اولاد ہو گئیں تو دونوں میں جو ہے وہ ہوا کہ دو لوگ کیسے ایسے موقع پر اللہ نے جنابِ ابراہیم کا ایک امتحان یہ لیا کہ جنابِ ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہِ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے بیابان ایریا جہاں پر چھوڑ کے آئے اور جنابِ ابراہیم کا یہ پہلا امتحان تھا کہ بیابان میں جو ہے چھوڑ کے آئے جہاں نہ پانی کا انتظام تھا نہ کچھ امتحانِ خدا تھا اور وہ جب چلے آئے تو جنابِ اسماعیل جو پیاس کے لئے تڑپے اور جنابِ حاجرہ جو پانی کے تلاش میں نکلی وہ واقعہ واقعہ زمزم آپ سب کو یاد ہے اور حج میں جو ہے اس رکن کو بجا لائے جاتا ہے صفہ مروہ کی درمیان جو صحیح ہے وہ اسی یاد میں ہے کہ جنابِ حاجرہ جنابِ اسماعیل کے پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں دوڑ رہی تھی تو یہ بھی جنابِ براہیم کا ایک امتحان تھا کہ انہوں نے اپنی آل اولاد کو جو ہے بیابان میں جو ہے بحکم خدا جو ہے چھوڑا اور امتحان میں کامیان ہوئے تو تیرا ذلحجہ جو ہے جنابِ حاجرہ کے انتخال کی تاریخ ہے جو مادرِ اسماعیل ہیں جن کی یاد میں جو ہے صفہ مروہ کے درمیان سعیح کی جاتی ہے تیرا ہی ذلحجہ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شق القمر کا موجزہ پیش آیا ہے یعنی کی چاند کے دو سکڑے جو کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ کے ہاتھوں ہوئے ہیں یہ پانچ بیست میں تیرا ذلحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے موجزات اللہ نے انبیاء مرسلین کو اس لیے دیئے ہیں تاکہ اگر خوم نہ مانے کہ ہم آپی جیسے ہیں جیسے آپ ہیں اسے ہم ہیں جیسے ہم وہ اسے آپ ہیں تو اللہ نے انہیں موجزات دیئے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتلا سکتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم خدا کے نمائندے ہیں اگر کہو تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور تم نہیں کر سکتے تو الگ الگ نبیوں کو الگ موجزات دیئے گئے ہر ایک نبی کا موجزہ الگ تھا اور انہی تمام موجزوں کو رسول اور مولا علی علیہ السلام میں یقجہ کر دیا گیا تو تیرہ ذل حجہ کو موجزہ شک الخمر ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ ہوا آیا یہ زمانے میں جب لوگوں نے نبی کو نہیں ماننا اور نبی نے موجز ایک طور پر کہا کہ اگر کہو تو میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں تو مانو گے تو ان لوگ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ کام کیجئے رسول اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کی تو یہ تیرہ ذل حجہ کا واقعہ ہے چودہ ذل حجہ کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو بخش دیا یہ یہ فدق جنگ خیبر کے موقع پر جو ہے رسول اللہ کو یہ ملا تھا بے غیر کسی لڑائی ہے یعنی جس میں نہ گھوڑے دوڑائے گئے نہ گھوٹ دوڑائے گئے بے غیر کسی جنگ کے جو ہے یہ یہ جو ہے رسول اللہ کو عطا کر دیا تھا بے غیر جنگ اور یہ مال فقط رسول اللہ کا تھا کسی کا نہیں تھا فوجی اس میں شامل نہیں اس میں لشکت شامل نہیں اس لئے کہ مال غنیمت نہیں ہے لڑنے کے بعد جو مال ملتا ہے وہ بٹوارا ہوتا ہے یہ بغیر کسی جنگ کے رسول اللہ کو ملا تھا یہودیوں نے حجی دیا اور رسول رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جناب زہرہ کو وطا کر دیا تھا رسول کے بعد لوگ انہیں اس پر ناجائز قبضہ کیا اور پھر حق سے محروم کر دیا تو چودہ دل حجہ کو رسول اللہ نے فدق آیت نازل ہونے کے بعد قوات دل خربہ کی آیت آئی ہے تو رسول جناب زہرہ کو ہی عطا کر دیا تھا اور یہ واقعہ سات ہجری کا واقعہ ہے چودہ دل حجہ کو دس ہجری میں رسول اللہ حج کر کے مکہ سے نکل لیں ہیں زائر سے بات ہے اب وہ حج تمام ہو چکا ہے عید ہو چکی ہے اب لوگ اپنے گھروں کو واپس نکلنے کی تیاری میں ہیں تو رسول اللہ بھی مکہ سے چودہ دلجہ کو نکلے اور مدینہ کی جانت سفر کیا اور پھر اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کو واقعہ غدیر کہا جاتا ہے تو اس مہینے میں کئی عیدیں ہیں اس مہینے میں کئی عید ہے ایک تو ہفتے وار عید ہے جو جمعہ والی عید ہے اور ایک عید جو ہے عید خربان ہے دوسری عید جو ہے عید عید غدیر ہے اور تیسری عید جو ہے عید مباحلہ ہے تو اٹھارہ ذلجہ کو جو ہے رسول جب مدینے کے راستے پہ جانا چاہ رہے تھے تب ہی خم کے میدان میں حکم پر وردگار آیا اور قافل کو رکا وہیں پر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو یہ تمام عیدیں عید کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کرانا عید کا مطلب پلٹ کرانا اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم سال بھر کے بعد پلٹ کر آئیں اس معنی میں نہیں ہے کہ ہفتے بھر بعد ہی پلٹ کر آئیں بھئی جمعہ بھی عید ہے اگر دیکھاتا ہے تو فقط جمعہ ہی جمع جو ہے نہ آیا جائے اور اگر عید فطر لیا جائے خربان لیا جائے تو سال بھر کے بعد نہیں عید کا مطلب ہے پلٹ کرانا پلٹ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدای راستے سے دور ہو خدای راستے پہ آ جاؤ جو عقام خدا سے دور ہو خدا کے راستے پہ آ جاؤ یہی وجہ ہے کہ عیدوں میں دیکھا جاتا ہے تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے وقت سے پہلے لوگ حاضر ہو جاتی ہیں باقی نمازوں میں تو انتظار کرنا آتے ہیں چائے سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو گسل بھی کرنا ہے پاکیز گی بھی اور جو ہے سب سے پکے مسلمان بن کر جو ہے حضر ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے پلٹاتا ہے اور وہ آتے ہیں تو یہ تمام عید ہم لوگوں نے کیا ہے عید الفطر روزوں کے تمام ہونے کے بعد جو عید ہے وہ عید الفطر ہے ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہے حکم خدا پہ چلے اپنے کو بچائے رکھا حرام کاموں سے بچایا ہے مبتلات روضہ سے بچایا ہے تو ایک مہینے کے بعد جو عید آتی ہے وہ عید الفطر ہے خوشی ہے خوشی پیو اور جب اختتام ہوتا ہے تو قربانی پہ اختتام ہوتا ہے اب ان کے بھی عید ہے عید خربان حج کے تمام ہونے پر عید خربان ہوتا اور عید مباحلہ عیسائی جو ہے کرشن جو ہے وہ مغلوب ہوئے اسلام نے فتح پائی کہ وہ یہ زد پہ اڈیز ہے کہ نئی جناب عیسی بھی خدا کی بیٹے ہیں اور حوالہ یہ دیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہی مثال ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کی بیٹے ہیں تو جناب آدم تو زیادہ قریب ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے انہیں ماننا چاہیے تو عیسائی جو ہے جناب عیسی کو بیٹا مانتے ہیں یہودی جناب عدیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کا خدا یہ ہے اللہ ایک ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے وہ بینیاد ہے عارض جیسا کوئی نہیں ہے وہ فقط فقط اکیلا ہے تو مسلمانوں کا قدعہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک بھی نہیں ہے نہ آل ہے نہ اولاد ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا تو یہ عید مبائلہ وہ لوگ کٹ حجتی کرتے رہے مبائیسہ ہوتا رہا سوال جواب ہوتے رہے جب نہیں مانا تو اللہ تعالونا دو ابنا انا وابنا کو اب ان سے کہو ہم اپنے بچوں گلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو نفسوں کو لاؤ اور جھوٹوں پہ لانت کرتے ہیں اور عید مبائلہ کا دن موین ہو گیا اور یہ لوگ عیسائی سمجھ رہتے ہیں کہ اگر نبی اپنے ساتھ مسلمانوں کو لاتے ہیں صحابیوں کو لاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لاتے ہیں تب تو ہم لوگ ان سے بحث مبائلہ بھی کریں گے بددوائیں بیت بلائے تو پھر نہیں چنانچہ تاریخ موین ہوئی رسول اس دن کسی کو نہیں لے گئے سوائے اہل بیت اس میں سب پنجتن ہی گئے اور پنجتن شان سے گئے کہ جب عیسائیوں نے دیکھا تو جو اتنے دنوں سے بحث کر رہے تھے مبائلے کے لئے بھی تیار ہوئے انہوں نے پنجتن کو دیکھنے کے بعد فوراً یہ فیصلہ لیا کہ ان سے مباحلہ نہیں کرنا ہے اگر مباحلہ ہو گیا تو ہماری نسل دنیا سے مٹ جائے ہم لوگ ختم ہو جائیں گے وجود ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے بدعا کر دی تو ہم ختم ہو جائیں گے یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہہ دیں کہ تم اپنی یہاں سے اڈاؤ تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا ان کے عالموں نے سمجھایا ان لوگوں نے جذیہ دیا اور اپنی شکست قبول کی تو اسلام کے فتح ہونے کا دن وہ عید مباحلہ ہے اس دن آرے اور اسلام فتح یاب ہوا اور عید غدیر جو سب عیدوں کی عید ہے عید اللہ اکبر کہا جاتا سب سے بڑی عید ہے یہ عید جو ہے اسلام کے مکمل ہونے پر ہے اللہ کی رضایت مکمل ہونے پہ ہے اللہ کی نعمت تمام ہونے پر عید غدیر ہے تو اس عید کو بہت ہی شان و شوق سے منانا چاہئیے یہ دیکھا جائے تو پرودگار عالم کا جو تیور جو غدیر کے موقع پر ہے اسا تیور کئی نظر نہیں آتا ہے یہ وجہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ غدیری لہجہ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے غدیری لہجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو کرنا ہے حاجی صحابی سب کو روکنا ہے سب تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ غدیری لہجہ ہے کہ وہ رسول کی ساری ضہمتیں اور مشکلات کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ غدیری لہجہ یعنی اس شان سے غدیر کو منانا ہے غدیر کو باخی رکھنا ہے غدیر کو پہنچانا ہے نماز ہم پر واجب ہوئی ہے نماز ہم سکھاتے ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے نماز بیان کرنا روضہ رکھتے ہیں روضہ سکھاتے ہیں اپنی نسلوں کو مومنوں کو عرض و نصیت لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہر ایک اپنی نسلوں میں پہنچاتا رہے لیکن غدیر کے معاملے میں رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائیں اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے خیامت تک کہ پیغام غدیر لوگوں کو بتلاتے رہو یعنی فقط انہیں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ رسول اللہ ہی سے کہلوائی گیا یا حاجیوں سے ہی کہلوائی گیا جب تک قائم معصوم رہے تب ہی تک پیغام کو نہیں جو غدیر میں اعلان ہوا ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو نسل جو ہے ایک دوسرے سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچائیں اور بتاتے رہیں یہ اتنا اہم اعلان تھا کہ رسول اللہ سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کچھ کام نہیں کیا اور ایسے موقع پر یہ رسول اللہ سے اس طریقے کا لہجہ اتیور اس لیے بھی آیا کہ رسول جب یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے تو لوگ رکاوٹ ڈالتے تھے بہانے تلاش کرتے تھے اور رسول نے موقع دیا بھی یہ تیار گدیر میں لہجہ بدلا ہے یہ کام اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا ڈرئیے نہیں اللہ حفاظت کرنے کا وعدہ کر رہا ہے ہم آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے یہ اعلان کریے اور رسول اللہ نے جب اعلان کیا ہے تو وہیں پر لوگ نکل کر آگئے کہ آپ نے یہ کام کیا کر دیا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اتنی گستاخی کی کہا کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو اللہ آپ پہ عذاب بھیج دیا اگر خدا کی طرف سے ہوا ہے تو اللہ ہم پہ عذاب بھیج دے یعنی انہیں علی گوارہ نہیں ہے عذاب آ جائے یہ گوارہ ہے فنار ہو جائے یہ گوارہ ہے لوگوں میں وزتی ہو جائے یہ گوارہ ہے لوگوں کے لئے عبرت بن جائے یہ گوارہ ہے لیکن علی کو مولا مان لینا یہ گوارہ نہیں تھا اور اللہ نے غدیر میں فورا نہیں ہی اتنی جلدی اس کی دعا خبول کر لی کہ حارث بن نومان فہری نے کہا کہ اگر خدا نے بنایا ہے تو ہم پہ عذاب آئے اور رسول نے بنایا تو رسول پہ عذاب آئے اللہ نے فوراں آسمان سے پتھر بھیج کر اور اس کے پتھر گرا کے اسے فنار کر کے واصل جانم کر کے میدان غدیر میں سوال خاجیوں کو دکھلا دیا کہ دیکھو یہ اعلان ولایت امیر المؤمنین نبی کا اپنا ذاتی اعلان نہیں ہے یہ حکم خدا ہے جسے نبی نے پہنچایا تو عید غدیر ہمارے اسلام کے مکمل ہونے کا دن ہے ہمارا اسلام ناقص نہیں ہے اس میں کمی نہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مکمل ہو چکا ہے اسی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے اسی کو نافذ کرنا ہے تو عید غدیر تمام نبیوں کی عید ہے اللہ کی سب سے بڑی عید ہے اور اسلام کے مکمل ہونے کا دن ہے اللہ کی رضایت کا دن ہے اللہ نے تمام نعمتوں کو نازل کر دیا ہے یہ علایت امیر المومنین کی شکل میں یہ عید عالی شان ہے اس کو اسی اعتبار سے منانا چاہیے جشن کا اعتمام لوگوں کو توفے دیں گفت دیں دعوتیں کریں اس کا پرچار کریں اس کا اعلان کریں واقعات کو بتلائیں یہ سب سنت رسول ہے رسول اللہ نے غدیر میں یہ کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے تو چودہ دلجہ کو نبی مکیہ سے نکل رہے ہیں مدینہ کے لئے اور راستے میں اعلان غدیر ہو رہا ہے اٹھارہ دلجہ جہاں اعلان غدیر ہے وہیں اٹھارہ دلجھ کو توفان نو کی کشتی بھی ساحل پہ لگی ہے جناب نو کی کشتی پوری دنیا کی کشت کرتی رہی کیوں عذاب آیا نو تبلیغ کر رہے ہیں کوئی مانتا نہیں ساڑھے نو سو سال کی تبلیغی زندگی ہے عمر کتنی ہوگی دو ڈھائی ازار کے اوپر ہے جناب نو کی عمر تبلیغی کام انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک کیا ہے ان کے امت انہیں اتنا پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں بیچارے دب جاتے تھے جبریل آتے تھے پتھروں کو ہٹاتے تھے اور اپنے پروں سے مس کر کے انہیں شفا دیتے تھے پھر وہ تبلیغ کیلئے تیار ہو جاتے تھے اتنا ستایا گیا ہے انہیں پھر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا پرودگار یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں انہیں ازار جہنم کر دے انہیں عذاب ان پر بھیج دے تو اللہ نے جو ہے توفان بھیج توفان بھیج یہ سب سے بڑا توفان پوری دنیا میں آیا اور صندور چولے کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا جناب نو توفان آنے سے پہلے تیاری کر رہے ہیں کشتی بنا رہے ہیں یہ کشتی اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو مومن ہیں جو ہم مارے ماننے والے ہیں جو ہم پر ایمان لاشکے ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے کشتی میں بٹھائے جائے توفان آنے والا ہیں یعنی نبیوں نے اور ولیوں نے ماموں نے معصوموں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے کہ اپنی امت کو عذاب آنے سے پہلے بیدار کیا ان کی حفاظت کا احتمام کیا ابھی نو کا توفان آیا نہیں ہے لیکن جناب نو کشتی بنا رہے ہیں اور جب بنا رہے تھے تو قوم ہس رہی کہ دیکھو کہیں پانی بھی نہیں ہے کہیں دریہ بھی نہیں کشتی بنا رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا لیکن جناب نو اپنے کام میں لگے رہے ہیں اس بعد جب کشتی بن گئی تو پہاڑ بھی ڈوب گیا اور اس پہ جناب نو نے جس کو جس کو چاہا اس کو کشتی پہ بٹھایا جو آیا وہ بچ گیا جناب نو کا بیٹا نہیں آیا جس کا نام کنان بیان کیا گیا اس کی جناب نو کی بیوی نہیں آئی یہ ماں بیٹے جو ہے نبی سے دور جناب نو بلا رہے ہیں نہیں ہم لوگ پہاڑ پہ چلے جائیں گے بعض لوگ سمجھتے بہت اوچائی پہ چلے جائیں گے جناب نو نے کہا آج کوئی نہیں بچنے والا ہے بلایا لیکن نہیں وہ ماں بیٹے جو ہے پہاڑ کی چھوٹی پہ چلے گئے ہم یہاں بچ جائیں گے سیف رہیں جناب نو نے کہا آج کوئی نہیں بچنے والا اور ہوا یہی کہ جب کشتی میں لوگ آگئے تو توفان اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا تو اٹھارہ ذلہج کو نو کی کشتی کنارے لگی ہے اور اٹھارہ ذلہج کو جناب ابراہیم آتش نمرو سے بچی جناب ابراہیم جو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کا پرشار کر رہے تھے خدا کو ایک مانو خدا کے احکام پہ چلو تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دین سے یہ روک رہا ہے اتنا خوم یک جا ہوئی کہ جناب ابراہیم کو جلانے کی فکر میں لگ گیا سب نے ڈونیشن دیا جس سے جو ہو سکا بس ابراہیم ہر طرف ایک ہی آواز تھی کہ ابراہیم کو جلاؤ ابراہیم کو جلاؤ یہ ہمارے خدا کے خلاف بولتا ہے ہمارے دین کے خلاف بولتا ہے اور سب لوگ مل کر آگ اتنی بڑی تیار کر لی کہ خدا آگ لگانا دشوار ہو گیا اور اس کے جناب ابراہیم اپنی جگہ مطمئن تھے کہ اللہ کے راہ پہ ہے اللہ کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا پورا زمانہ ایک طرف ہے آگ لہرائی جا چکی ہے جلائی جا چکی ہے اب ڈالنا ہے منجیر کے ذریعے سے جو ہے اس پہ بٹھا گئے یہاں سے مارو دور جا کے اسی میں گر وہ تیار کیے گیا اس کے ذریعے سے منجیر کے ذریعے سے ڈالا گیا ابھی یہاں سے نگلے ہوا میں ہی گرنے والے ہیں جبریل آگے کہا ابراہیم کچھ مدد چاہیے ابراہیم نے کہا مدد جس سے چاہیے وہ جانتا ہے تم سے نہیں چاہیے اتنا یقین تھا وہ آگ میں گر بھی گئے لیکن آگ گلدار ہو گئے اللہ نے دیکھ لیا ابراہیم ہماری راہ میں کہاں تک جا سکتے ہیں کہاں تک صبر کر سکتے ہیں کہاں تک ہمارے ذمہ داری کو دا کر سکتے ہیں اللہ نے آخر وقت میں جب وہ آگ میں گرے آگ کو حکم دیا یا نار و حکون بردن و سلام علی ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لئے اتنی سرد ہو جا کہ سردی کی وجہ سے بھی نہ مرے اتنا ہو کہ سلامتی رہے ونہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے کہ آگ تو تھنڈی ہو جا تو اتنی زیادہ تھنڈی ہو جائے کہ تھنڈک ہی مر جائیں نہیں اتنی تھنڈک ہو کہ جو برداش والی ہو جو سلامتی والی ہو اور وہ ہوا وہ آگ میں گرے آگ گلزار ہو گئے سب سمجھ جل گئے ہوں گے وہ گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں باغشی رہے تھے کہ دیکھو اگر ہماری راہ پہ چلو گے تو ہم تمہیں بچا لیں گے امام کے پاس ایک بندہ آیا کہہ مولا آپ جنگ کیوں نہیں کرتے دشمن کے خلاف اٹھئے ہم سب ساتھ دینے والے ہیں اتنی آپ کے چائنے والے ہیں تو مولا نے کہا کتنے ہیں اس ہم بھی آگ بھی چائنے والے کہ یہ جلتا وہ تندور ہے اس میں چلے جاؤ کہ مولا ہم تو مشورہ دینے آئیتے آپ ہمیں جلا رہے ہیں امام خاموش ہو گئے اتنی دیر میں حارون مکی آئے انہوں نے امام کو سلام کیا امام نے جواب سلام دیا کہ حارون تندور میں چلے جاؤ انہوں نے پوچھا بھی نہیں مولا کیوں امتحان ہے یا کسی دکھلانا ہے کیا ہے کوئی گناہ کچھ نہیں امام نے کہا وہ تندور میں چلے گئے ڈھککن بند کر دیا گیا جو مشورہ دینے آیا تھا امام اس سے بات کرتے رہے اب وہ بشارہ سمجھ جل گئے ہوں گے بھون گئے ہوں گے یہ وہ کوئی دیر تک باتیں ہوئیں پھر امام نے کہا جا کے دیکھو کیا عالم ہے اب جو ڈھککن اڈائی دیکھا کہ حارون مکی بہترین انداز میں سکون کی عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ کوئی ضرر نہیں ہے کچھ نہیں جلا کپڑا بھی نہیں جلا کہ یہ کیا کہا کہ دیکھو ایسے ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں ایسے اگر ہمارے چاہنے والے ہوں تو ہم قیام کر دیں گے یہ جو امام ظہور فرمائیں گے تین سو تیرہ کس کوالٹی کے ہوں گے ایسی کوالٹی چاہی تو یہ اٹھارہ زل ہج عید غدیر بھی ہے اسی دن توفان نو بھی ختم ہوا اسی دن جناب ابراہیم بھی آگ سے سلامتی کے ساتھ آئے ہیں یہ عید منائیں شاندار طریقے سے منائیں بہترین طریقے سے منائیں تقوی الہی کے زیر سایہ منائیں محبت سے منائیں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں آمال بجا لائیں خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے راہ پر ثابت قدم رہیں دین کے معاملے میں آگے بڑھتے رہیں اہل بیعت کی محبت پر ثابت رہیں اہل بیعت کے پیغام کو دنیا تک پہچاتے رہیں خدا ہمارے آنے کو قبول فرمائے ودا ہمارے گناہ حکم فرمائے ہم سب کو حوصلہ دے ہمت دے کہ ہم اس کار خیر کو آگے بڑھاتے رہیں ملجل کر خدمت دین کرتے رہیں پر ودگار ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے اس کا بہترین سے بہترین سلام میسر فرمائے ظہور حضرت امام آمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ والحلیم کریم غافر الظن بخاب التوب والغفور الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکت وصلون لنبی آئیو وضعین آمن صلو علیه وصلم تسلیم اللہ اللہ صلی علی سید المرسلین شفی المضبین نبی نام محمد اللہ صلی علی سید الوصین امیر المؤمنین علی بن نبی تعالی اللہ اللہ صلی علی سید نیس العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ صلی علی الحسن بن علی مشتبہ اللہ صلی علی حسین بن علی شہید کربلا اللہ صلی علی حسین دین العبدین اللہ صلی علی محمد بن علی باخر النبی اللہ صلی علی جعفر بن محمد السادق اللہ صلی علی موسی بن جعفر القاذیم اللہ صلی علی بن موسی الرزان اللہ صلی علی محمد بن علی تخیو الجبان اللہ صلی علی بن محمد حاد والنقی اللہ صلی علی الحسن ابن علی الزک وال اس کریم اللہ صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان الہج ابن الحسن الخائم المہدیم اللہ صلوات اللہ اللہ علی وحافظ وقائد وناخرہ ودلیل وائین حتی تس کے نہو ارد کیا توعا وطمت اہو فی ها طبی لہ صلی علی محمد وعلي محمد پروردگار مرہومین کی مغفرت فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہم سب کی جان معلی دتاب رو کی حفاظت فرما ہم سب کی روزی روزگار مبرکت انعیت فرما پروردگار در اہل بیعت پر ثابت خدمی انعیت فرما اہل بیعت کی خدمت کرنے کی توفیق خینایت فرما پروردگار ظہور امام تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصر میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ الْأَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمِنُوا آمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَتْوَاسُوا بالحق وَتْوَاسُوا بِسَابْ